اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای پی سی کے سیکشن فور ٹونٹی سیون کے بارے میں دھارہ چار سو ست آئیس تو انڈین پینل کورڈ کی جو دھارہ چار سو ست آئیس ہے وہ کیا کہتی ہے کہ مس چیف آف ففٹی روپیز اور مور دین ففٹی روپیز مطلب مس چیف کیا ہوتا ہے مس چیف ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں آپ ویڈیو سیکشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں مس چیف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی پروپیٹی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا یا اس کی پروپیٹی کی شیپ چینج کر دینا جس سے کہ وہ پروپیٹی کو نقصان ہو تو اس کو کہتے ہیں مس چیف اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ کتنے کی پروپیٹی اگر پچاس روپے کی یا پچاس روپے سے زیادہ کتنی بھی سو دو سو ہزار لاکھ دس لاکھ یا تو پچاس روپے کی پروپیٹی مطلب پچاس روپے سے کم کی بات نہیں ہو رہی ہے پچاس روپے یا پچاس روپے سے زیادہ کی کتنی بھی لاکھوں کی کروڑوں کی جتنی بھی پروپیٹی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی کسی کی پچاس یا پچاس سے زیادہ کی پروپیٹی کو نقصان پہنچاتا ہے مس چیف کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس پر دھارہ چار سو ستائیس آئی پی سی کا سیکشن لگے گا یہ دھارہ لاغو ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ جب اس پر چار سو ستائیس آئی پی سی کا سیکشن لگے گا اس میں سزا کتنی ہوتی ہے اور مین پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں دیکھئے دو سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے دو سال تک کی جیل اس میں ہو سکتی ہے یا پھر اس میں فائن ہو سکتا ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں دو سال کی سزا بھی اور ساتھ میں جرمانہ بھی یہ کوٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ایک نون کاغنی جیول آفینس ہے نون کاغنی جیول کا مطلب کیا ہوتا ہے نون کاغنی جیول کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس بینہ وارنڈ کے گرفتار نہیں کر سکتی جو کاغنی جیول آفینس ہوتی ہیں اس میں وارنڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن یہ نون کاغنی جیول ہے اس میں وارنڈ کی ضرورت پڑے گی بینہ وارنڈ کے پولیس گرفتار نہیں کر پائے گی یہ ایک بیلیبل آفینس ہے بیلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جمانتی اپراد ہے اس میں بیل آسانی سے مل جاتی ہے کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے کہ پولیس ٹیشن میں ہی اس کی زمانت ہو جائے گی بیل ہو جائے گی اور اس کا جو ٹرائل ہے جو یہ کیس ہے پروسیڈنگ جو اس کی ہیں وہ لور کورٹ میں چلتی ہیں لور کورٹ مطلب جو جی ام ایسی ہوتے ہیں جونئر میجسٹرٹ فرس کلاس ان کی عدالت میں اس کا جو کیس ہے وہ چلتا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سمجھوتا یوگیا ہے سمجھوتا وادی آفینس ہے یہ اس میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈیبل تو ایک بار پھر سے ریکاب کر دیتا ہوں چار سو ستائیس آئی پی سی کا سیکشن اگر کوئی جان بوجھ کے میس چیف کرتا ہے مطلب کسی کی پروپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے جس کی ویلیو پچاس روپے یا پچاس روپے سے زیادہ ہے تو اس کو دو سال تک کی سزا ملتی ہے چار ستائیس آئی پی سی کا سیکشن لاغو ہوتا ہے یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں نون کاؤنڈیبل ہے مطلب بینہ وارنڈ کے گرفتار نہیں ہوگا وہ بیلیبل ہے جوانتی ہے تھانے میں ہی جوانت ہو جائے گی سمجھوتا وادی ہے کمپاؤنڈیبل ہے لور کوٹ میں چلے گا جی امائی سی کی عدالت میں تو سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر کوئی پوائنٹ آپ کو نہ سمجھ میں آیا تو پلیز کمنٹ کیجئے گا یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے لئے بھی کمنٹ کیجئے گا اور جانے سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل پر صرف قانون سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنایا جاتے ہیں اور اگر آپ قانون سے ریلیٹڈ اور کوئی بھی جان کر چاہتے ہیں تو ابھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ